وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْتَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكَّ الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا بِالْفَرَاغَةِ عَنِ الْحَاجَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَتَّى لَا يَمْنَعُ دَيْنُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعُنْ حَالَ بَقَائِ النِّصَابِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِسُ بِهِ النِّصَابُ وَكَذَا بَعْدَ الْإِسْتِحْلَاكِ خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِيهِمَا بھئے گزشتہ سبق کے آخر میں یہ مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ جس شخص پر اس قدر قرضہ ہے اس قدر دین ہے کہ وہ اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیتا ہے تو اس شخص پر زکاة نہیں ہے مثلاً ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپے موجود ہیں لیکن اس پر قرضہ بھی دس لاکھ روپے یعنی سے زیادہ ہے تو دیکھو یہ اتنا قرضہ ہے جس نے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے اب اس کے پاس یہ جو دس لاکھ موجود ہیں اگرچہ یہ نصاب سے زائد ہیں لیکن یہ اس کی حاجت اصلی کے اندر مشغول ہیں یہ دس لاکھ بھئی کیونکہ یہ تو سارے کس کے اندر آ جاتے ہیں قرضے کی ادائیگی میں ہی آ جاتے ہیں تو لہٰذا اس کو یہ مال چونکہ اس کی حاجت اصلی میں مشغول ہے تو اس کو معدوم شمار کیا جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا گویا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں اور جب مال اس کے پاس ہے ہی نہیں تو اس پر زکاة بھی واجب نہیں ہوگی جبکہ اگر اس کا مال جو ہے اگر دین سے زیادہ ہوا تو پھر جو زائد مال ہے اس کی زکاة ادا کرنا پڑے گی جب وہ زائد مال نساب کے بقدر ہو جب وہ زائد مال کیا ہے نساب کے بقدر مثلا قرضہ ہے اس پر دس لاکھ اور مال اس کے پاس جو ہے وہ گیارہ لاکھ ہے تو گیارہ لاکھ میں سے دس لاکھ تو کس میں آ گئے قرضے کے اندر مشغول ہو گئے اور باقی یہ ایک لاکھ زائد ہے اور یہ زائد جو ہے یہ نساب کو اس کی مقدار پہنچ رہی ہے یہ نساب سے زائد ہے تو اس کی کیا کرنا پڑے گی سال گزرنے پر اس کی زکاة اس کو دینا پڑے گی یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْدَيْنِهِ زَكَّلْفَاضِلَ اِذَا بَلَغَ نِسَابَا اور اگر اس شخص کا مال جو ہے اس کے دین سے زیادہ ہے تو وہ زکاة دے گا زائد مال کی زکاة دے گا زائد مال کی اِذَا بَلَغَ نِسَابَا جبکہ وہ زائد کس کو پہنچتا ہو نِسَاب کو پہنچتا اس کے بقدر ہو تو اس کی زکاة دے گا اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں بِالْفَرَاغَتِ عَنِ الْحَاجَتِ بَوَجَهَ فَارِغْ هُونے اس کی حاجت سے کیونکہ یہ جو زائد مال ہے یہ اس کی حاجت سے زائد ہے دس لاکھ تو قرضے کے اندر مشغول ہیں اور یہ زائد حاجت سے زائد ہیں بھئی وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنُ لَهُ مُطَالِبٌ مِّن جِهَةِ الْعِبَادِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے مسئلہ ذکر کیا نا پیچھلا مطن بھی ملائیں اور یہولہ مطن بھی ملائیں پیچھلے مطن میں کیا آیا تھا کہ جس شخص پر ایسا دین ہو جو کیا کر لے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لے تو اس پر زکاة نہیں اور اگر اس کا مال اس دین سے زیادہ ہے تو پھر زائد مال کی کیا کرے گا زکاة دے گا تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ دین سے ہر دین مراد نہیں ہے بلکہ وہ دین مراد ہے جس کا کوئی بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا ہو کس قسم کا دین مراد ہے جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو کہ یہ دین تم پر دین ہے یہ حوالے کرو ہمارے تو بندوں میں سے کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا ہونا چاہیے تو اس قسم کا دین اگر اس کے سارے مال کو گھیر لیتا ہے تو اس پر زکاة ہے ہی نہیں اور اگر اس سارے مال کو نہیں گھیرتا تو پھر جس قدر کو گھیرتا ہے اس پر زکاة نہیں اور زائد پر کیا ہے زکاة ہے تو معلوم ہوا ایسا دین جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو وہ مانع زکاة ہے وہ کیا ہے مانع زکاة ہے یعنی جتنے مال کو وہ گھیرے گا اس کے اندر زکاة نہیں آئے گی جبکہ اس کے مقابلے میں یاد رکھئے وہ دین جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو وہ دین مانع زکاة نہیں ہے وہ دین مانع زکاة نہیں ہے مثلا دین نظر ہے اور دین کفارہ ہے منت ایک شخص نے مانی کہ اگر اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے فقارا کو دوں گا یا اتنے پیسے فلا مدرسے میں دوں گا تو یہ آپ دیکھئے اس نے منت کے ذریعے اپنے اوپر ایک دین کو لازم کر لیا یہ اس کو بعد میں ادا کرنا پڑیں گے اسی طرح دین کفارہ ہے بھئی تو کسی کفارے کی وجہ سے اس شخص پر دین آ جاتا ہے مثلا قسم وغیرہ کا کفارہ ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے تو یہ بھی اس پر لازم ہے تو یہ دونوں دین ہیں لیکن ان کا بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں دین نظر اس نے منت مانی تھی لیکن کیا کوئی اس سے اب مانگنے آئے گا کہ تم پر دین ہے ہمارے حوالے کرو نہیں اسی طرح دین کفارہ اس میں بھی اس بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تو وہ دین جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو وہ دین مانع زکاة نہیں وہ زکاة کے وجوب سے مانع نہیں ہے لہذا صورت دیکھئے صورت مثلا یہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال تھا اور سال کا آخر آیاز پورا سال ہو گیا اب بھی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے لیکن سال کے بیچ میں سال کے بیچ میں اس پر منت کے وجہ سے بھی کوئی دین آ گیا یا کفارے کی وجہ سے بھی کوئی دین آ گیا ہے جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا تو اب سال کا استطام آیا دیکھو اس کے پاس نصاب پورا ہے تو کیا اب اس دین نظر کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے مثلا منت کے وجہ سے اس نے ایک لاکھ روپے اب ادا کرنے ہیں اسے منت مانی تھی اگر میرا یہ کام ہو گیا میں ایک لاکھ روپے فقارا کو دوں گا تو وہ دین اس کے ذمہ ہے اب اس وقت اس کے پاس مثلاً سوہ لاکھ روپے ہیں سال ختم ہوا تو کتنا ہے مال سوہ لاکھ ہیں تو کیا دین نظر کا اعتبار کیا جائے گا اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو سوہ لاکھ میں سے تو لاکھ کیا ہے دین نظر ہے تو کتنا رہ جائے گا پچیس ہزار اور پچیس ہزار یہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا تو اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو اس پر زکاة نہیں آتی اس دین کا اعتبار کیا جائے تو اس پر زکاة نہیں آتی اور اگر اس کا اعتبار نہیں کرتے پھر تو سوہ لاکھ ہے پھر تو نصاب پورا ہے پھر اس پر کیا واجب ہوگی زکاة تو کیا یہ دین نظر یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اگر اس کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ مانع زکاة بنتا ہے اگر اس کا اعتبار نہیں کرتے تو یہ مانع زکاة نہیں بنتا تو دیکھئے ذابطہ آپ کو میں نے بتلا دیا کہ وہ دین مانع زکاة بنے گا جس کا کوئی بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا ہو اور جس دین کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں وہ مانع زکاة بھی نہیں تو یہ دینِ نظر اور دینِ کفارہ اس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں لہٰذا یہ مانعِ زکاة نہیں بنے گا تو اس کا اعتبار نہیں کریں گے لہٰذا ایک شخص کو استعمال کی زکاة دینا پڑے گی بات سمجھ میں آگئے اس کو اس کی زکاة دینا پڑے گی یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنُ لَهُ مُطَالِبٌ مِّن جِهَةِ الْعِبَادِ کہ مراد جو ہے یہ جو دین کا ذکر آیا مطن میں اس سے مراد وہ ایسا دین ہے لَهُ مُطَالِبٌ مِّن جِهَةِ الْعِبَادِ جس کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہو بندوں کی طرح سے دینُ النکرہ ہے لَهُ مُطَالِبٌ مِّن جِهَةِ الْعِبَادِ یہ پورا جملہ ہے اور نکرہ کے بعد پورا جملہ آیا تو یہ اس کی صفت بنے گا تو موصول سے پہلے کیا لف لائیں گے ایسا یا ایسی اور مراد اس سے جو مطن میں دین کا لسا ہے اس سے مراد ایسا دین ہے لَهُ مُطَالِبٌ مِّن جِهَةِ الْعِبَادِ جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو حَتَّى لَا يَمْنَعُ دَيْنُ النَّذَرِ وَالْكَفَارَتِ یہاں تک کہ منت کا جو دین ہے اور کفارے کا جو دین ہے وہ نہیں روکے گا یعنی وجوب زکاة کو نہیں روکے گا یہ مانع زکاة نہیں بنے گا یہ مانع زکاة نہیں بنے گا مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھئی یہ مانع زکاة نہیں بنے گا یعنی اس کا اعتبار نہیں کریں گے وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَائِنْ نِسَابِ لِأَنَّهُ يَنْتَقِسُ بِهِ النِّسَابُ جبکہ اس کے مقابلے میں دین زکاة جو ہے وہ مانع بنے گا یا رحمت اللہ دین زکاة کیا ہے بھئی دین نظر تو مانع زکاة نہیں بنے گا دین کفارہ اس کا بھی کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں لہذا وہ بھی مانع زکاة نہیں پھر بھی وجوب آئے گا لیکن دین زکاة خود جو ہے اس شخص پر ہے تو یہ مانع زکاة بنے گا صورت اس کی یہ ہے دین زکاة کی ایک شخص ہے اس کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال ہے اور سال جب پورا ہو گیا تو اب بھی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو اس پر کیا واجب ہو گئی زکاة واجب ہو گئی یہ زکاة اس کے ذمہ دین ہو گئی تو یہ ہے دین زکاة لیکن اس نے یہ زکاة اس نے ادا نہیں کی یہاں تک کہ اگلا سال بھی پورا ہوا اور اگلے سال کے اختتام پر بھی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو کیا اب اس دین زکاة کا اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے کہتے ہیں بھئی دین زکاة کا اعتبار کریں گے دین زکاة کا اعتبار کریں گے تو دین زکاة کب اعتبار کرتے ہیں دوسرے سال کے اختتام پر اور دین زکاة کس سال کا ہے پہلے سال کا ہے اس کا اب اس وقت اعتبار کریں تو یہ جو اس کے پاس مال ہے یہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے نصاب سے کم ہو جاتا ہے اور اگر اعتبار نہیں کرتے پھر تو اس وقت نساب پورا ہے اس سال کی بھی اس پر زکاة واجب ہو جائے گی تو یہ آپ کو بتلائیں گے کہ دین زکاة مانع بنے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا تو لہٰذا دین زکاة کا اعتبار کیا اور جب اس کا اعتبار کیا تو اب مال کیا ہو گیا نساب سے کم ہو گیا اور جب نساب سے کم ہو گیا تو اس کا زکاة واجب نہیں ہو گی یعنی دوسرے سال کی زکاة اب اس پر واجب نہیں ہو گی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَدَيْنُ الزَّكَاطِ مَانِعٌ حَالَ بَقَائِ النِّسَابِ اور دینِ زکاة جو ہے وہ مانع بنے گا حَالَ بَقَائِ النِّسَابِ نصاب کے باقی رہنے کی حالت میں جب نصاب کیا ہو باقی ہو بھئی دوسرے سال کے درمیان کہیں نصاب بالکل ختم ہوا تھا پورا مال اس آدمی کا ختم ہوا تھا نصاب تو دوسرے سال پر بھی اسی طرح وہی مال بچا ہوا ہے اور پھر کتنا ہے نصاب تو دیکھو نصاب کے باقی رہنے کے صورت میں دوسرے سال پر تو دینِ زکاة کیا بن رہا ہے مانے بن رہا ہے یہ معنی ہے وَدَيْنُ الزَّكَاطِ مَانِعٌ حَالَ بَقَائِ النِّسَابِ اور دینِ زکاة جو ہے وہ مانع ہے نصاب کے باقی رہنے کی حالت میں لِأَنَّهُ يَنْتَقِسُ بِهِ نصاب کیونکہ اس کی وجہ سے نصاب کم ہو جاتا ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں تو نصاب سے مال کم ہو جاتا ہے وَقَذَا بَادَلْ اِسْتِحْلَاقِ اور اسی طرح استحلاق کے بعد بھی ہے استحلاق کے بعد بھی ہے ایک آدمی ہے اس کے پاس سال کے آغاز میں بھی نصاب پورا سال کے اختتام پر بھی نصاب پورا تو اس پر کیا واجب ہو گئی زکاة واجب ہو گئی لیکن اس نے زکاة ابھی ادا نہیں کی تھی کہ کچھ عرصے بعد اس کا سارا مال ختم ہو گیا حلاق ہو گیا اس کے ذمہ دین زکاة تھا لیکن درمیان میں کیا ہوا اگلے سال اس کا سارا مال ختم ہو گیا تو فقہہ فرماتے ہیں اس سے دین زکاة ساقط ہو جائے گا اس سے دین زکاة ساقط ہو جائے گا جیسے وہ پچھلے مسئلے میں آیا تھا جہاں پر امام کرخی اور ابو بکر جساس راضی رحمہ اللہ کا اختلاف آیا تھا وہاں انہوں نے ذکر بھی کیا تھا دلیل کے اندر لہذا لا يزمن بحلاق النصابی کہ وہ زامن نہیں ہوگا نصاب کے حلاق تو وہاں دیکھو ایک شخص پر زکاة آ گئی ہے لیکن اس نے ابھی ادا نہیں کی کچھ عرصے کے بعد اس کا سارا مال بلکل ختم ہو گیا تو کیا فرماتے ہیں فقہہ اس سے زکاة ساقط ہو جائے گی کس والا سے یہ مال حلاق سارا مالی حلاق ہو گیا ہاں لیکن اگر مال حلاق نہیں ہوا بلکہ استحلاق پایا گیا اس نے اپنا سارا مال خود ختم کیا ہے اس نے کیا کیا ہے سارا مال خود ختم کیا ہے جس صورت میں بھی ختم کیا لیکن خود ختم کیا ہے تو یہ استحلاق ہے اور استحلاق کی صورت میں یاد رکھیں اس پر سے دین زکاة ساقط نہیں ہوگا تو لہذا اس کی ذمہ وہ دین باقی رہے گا اور اس کو زکاة آدھا کرنا پڑے گا کونسی صورت ذکر ہو رہی ہے استحلاق استحلاق زکاة اس کے ذمہ ہے ابھی ادانی کی پورا مال خود حلاق ہوا تو زکاة بھی ساقط اور اگر اس نے مال حلاق کیا ہے خود حلاق کیا ہے استحلاق ہے تو پھر اس سے وہ دین زکاة ساقط نہیں تو یہاں اب یہی ذکر کر رہے ہیں کہ وَقَذَا بَعْدَلِ استحلاقی اور اسی طرح استحلاق کے بعد ہے استحلاق کے بعد یعنی دین زکاة مانع بنے گا استحلاق کے بعد بھی سورت یہ سورت بنا لیں اس کی سورت یہ ایک آدمی تھا اس کے پاس مال تھا نساب کے بقدر اس پر سال گزرا اس پر زکاة واجب ہو گئی زکاة واجب اس نے زکاة آدھا نہیں کی اور دوسرا سال اب چل رہا ہے درمیان میں اس نے وہ اس مال سارا حلاق کر دیا جب سارا مال اس نے حلاق کر دیا تو اب استحلاق پایا گیا تو اس کے ذمہ وہ دین زکاة ہے یا ختم ہو گیا وہ ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کے پاس کچھ مال آ گیا نساب کے بقدر مال آیا تو اب نئے سال کا آغاز اس مال سے کریں گے اب سال کو شمار کریں گے جب اس کے بعد نساب کے بقدر مال جس دن ہو جائے گا اس دن سے شروع کر دیں گے سال کا شمار کرنا اور پھر اس پر بھی ایک پورا سال گزر گیا اب سال کے آخر میں پھر اس کے پاس نساب پورا ہے تو اب اگر وہ استحلاق سے پہلے والا دین زکاة جو اس کے ذمہ ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ اب نساب سے مال کم ہو جاتا ہے تو کیا اس کا اعتبار کریں گے اگر اس کا اعتبار کرتے ہیں تو اس پر اس سال کی زکاة نہیں اور اگر اعتبار نہیں کرتے تو اس وقت نساب پورا ہے اس دوسرے سال کے بھی اس پر زکاة آ جائے گی سورت ذہن میں بن رہی ہے پہلے سال کے اندر نساب پورا تھا وہ زکاة واجب ہو گئی تھی اس کے بعد اس نے سارا مال ختم کر دیا لیکن سارا مال خود ختم کیا لہذا وہ دین زکاة اس کے ذمہ سے ساکت پھر اس کے بعد مال آ گیا نساب کے بقدر اور پھر اس پر پورا ایک سال گزر گیا اب دوسرا سال پورا ہو گیا ہے تو کیا اب اس کے اندر وہ دین زکاة کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے تو طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استحلاق کے بعد بھی دین زکاة کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ دین اس کے ذمہ ہے تو لہذا اس وقت اس کا اعتبار کریں گے اور جب اعتبار کرتے ہیں تو اس وقت مال نساب سے کم ہو جاتا ہے تو اس پر اس دوسرے سال کی زکاة واجب نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ دین زکاة مانع ہے نساب کے باقی رہنے کی حالت میں بھی کیونکہ لینہو یا انتقسو بہن نساب کیونکہ اس کی وجہ سے نساب کم ہو جاتا ہے وقضاب عدل استحلاقی اور اسی طرح استحلاق کے بعد بھی دین زکاة کیا بنے گا مانع بنے گا وجوب زکاة سے خلاف اللہ زفر رحمہ اللہ فیہما بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے ان دونوں صورتوں میں امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں دین زکاة مانع نہیں بنے گا دین زکاة بھئی پیچھے دو صورتیں ذکر ہوئی نا دو صورتیں کون سی دین زکاة فی حالی بقاء نصاب اور ایک ہے دین زکاة بادل استحلاق بادل استحلاق تو ان دونوں کے نام رکھ لیں الگ الگ ان دو صورتوں کے تاکہ آسانی سے اشارے سے آپ سمجھتے جائیں پہلی صورت جو ہے نا دین زکاة مانع بنے گا بقاء نصاب کی حالت میں اس صورت میں جو دین زکاة اس کو ہم دین زکاة کہہ لیتے ہیں کیا نام رکھ دیا اس کا دین زکاة دوسرے کا ہم نام رکھ دیتے ہیں دین استحلاق بھئی سورت سمجھ دین استحلاق بھی مانع نہیں بنے گا وہ فرماتے ہیں وجہ دلیل کیا اس کی وہ فرماتے ہیں دیکھو دین زکاة کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے دوسرے سال دوسرے سال بھئی دوسرا سال آ گیا نا پہلے سال کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دوسرا سال پورا ہو گیا ہے اور دوسرے سال کے اختتام پر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے لیکن پچھلی زکاة اس پر باقی ہے تو کیا اس پچھلے سال والا جو دین زکاة ہے وہ مانع بنے گا یا نہیں طرفین کے نزدیک وہ مانع بنے گا لہٰذا اس سال دوسرے سال کی زکاة اس پر واجب نہیں امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ پچھلے سال والا دین زکاة مانع نہیں بنے گا لہٰذا اس سال کی زکاة اس پر واجب ہوگی وہ فرماتے ہیں اس لئے کیونکہ پچھلے سال کی جو دین زکاة ہے اس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے اور جب بندوں کی طرف سے نہیں تو وہ کس کی طرح ہو گیا دین نظر اور دین کفارہ کی طرح ہوا اور دین نظر اور دین کفارہ تو بالاتفاق مانع زکاة نہیں لہذا یہاں پر بھی دوسرے سال کے افتتام پر پہلے سال کی جو زکاة ہے وہ مانع نہیں بنے گی کیونکہ اس کا کوئی مطالبہ کرنے والا بندوں کی طرف سے نہیں اسی طرح دین استحلاق کی صورت میں بھی اس شخص کے ذمہ دین زکاة ہے لیکن یہاں پر بھی اس پچھلے سال والی زکاة کا کوئی مطالبہ کرنے والا بندوں کی طرف سے کوئی نہیں تو یہاں دین استحلاق بھی کس کی طرح ہوا دین نظر اور دین کفارہ کی طرح ہوا لہذا اس کے اندر بھی لہذا یہ دین استحلاق بھی مانع زکاة نہیں بنے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے خلافا لزفر رحمہ اللہ فیہما بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے فیہما ان دونوں صورتوں میں ولی ابی یوسف رحمہ اللہ فی الثانی علا ما روی عنہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دوسری صورت میں بنابر اس کے جون سے روایت کیا گیا ہے بوجہ اس کے جون سے روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ صرف دوسری صورت میں استحلاق کرتے ہیں دوسری صورت کون سی تھی کون سا دین دین استحلاق امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین استحلاق جو ہے وہ مانع وجوب زکاة نہیں بنے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ پرانی زکاة ہے اور درمیان میں اس کا سارا مال ختم ہو گیا تھا اب اس پر ایک نیا سال گزر گیا نصاب پر اور اس پرانی زکاة کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں پچھلی زکاة تھا تو کوئی مطالبہ بھئی استحلاق کے علاوہ دوسری کون سے صورت تھی بقائن نصاب والی صورت جو تھی یعنی دین زکاة اس میں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو عشر اور زکاة وصول کرنے والا ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ زکاة ادا کرو لیکن یہ جو دین استحلاق یہ اس کا بعد میں آ کر کوئی مطالبہ کرنے والا بندوں کی طرف سے نہیں جب اس کا کوئی بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا نہیں تو یہ دین نظر اور دین کفارہ کی طرح ہوا اور دین نظر اور دین کفارہ کے اندر تو بل اتفاق وہ مانع زکاة نہیں بنتے تھے لہذا یہ دین استحلاق بھی مانع زکاة نہیں بنے گا اور اس شخص پر دوسرے سال کی زکاة بھی واجب ہوگی صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے ولی ابی یوسف رحمہ اللہ فی الثانی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں دوسری صورت نے علامہ رویہ عنہ بوجہ اس کے جو ان سے روایت کیا گیا ہے لئنن لہو مطالبا یہ طرفین کی دلیل آ رہی ہے بھئی طرفین کی طرفین کیا فرماتے تھے کہ دین زکاة بھی مانع بنے گا اور دین استحلاق بھی مانع بنے گا لئنن لہو مطالبا کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والا ہے بھئی ان دونوں کا مطالبہ کرنے والا ہے کوئی شخص بھئی بھئی وہ کون ہے مطالبہ کرنے والا کون ہے تو یاد رکھئے وہ فرماتے ہیں وہ امام المسلمین ہے مسلمانوں کا جو امام ہے وہ مطالبہ کرنے والا ہے وہ مطالبہ کیونکہ امام المسلمین سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں خُز من اموالہم صدقتا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکاة لے لیجئے بھئی زکاة لے لیجئے یاد رکھئے زکاة کو صدقہ بھی کہتے ہیں صدقہ بھی یہ جو عام انسان فقراء کو ویسے خیرات وغیرہ دے یہ بھی صدقہ ہے اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے اسی طرح یہ زکاة بھی کس کی رضا کے لیے دی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی صدقہ ہے البتہ پھر اس میں یہ فرق ہے کہ یہ صدقہ واجبہ ہے اور وہ جو خیرات وغیرہ ہے وہ نفلی ہے بھئی نفلی ہے انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے البتہ یہ اس پر زکاة اس پر واجب ہے بھئی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں امام المسلمین سے خوز من اموالہم صدقتا کہ آپ ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکاة لے لیجئے تو امام المسلمین کو خطاب ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مالدار جو ہوتے تھے ان سے صدقہ لیتے تھے جو زکاة کا مال ہوتا تھا ان سے وصول کیا جاتا تھا اور مستحق لوگوں کو دیا جاتا تھا اسی طرح حضرت عبوقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو وہ بھی لوگوں سے زکاة وصول کرتے اور پھر مستحقین کو دیتے تھے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ بھی اسی طرح لوگوں سے زکاة اکٹھی کی جاتی تھی اور پھر مستحق افراد میں تقسیم کی جاتی تھی تو معلوم ہوا کہ زکاة کا مطالبہ کرنے والا ہے بندوں کی طرح سے اور وہ کون ہے امام المسلمین ہے امام المسلمین تو معلوم ہوا کہ امام المسلمین جو ہے وہ مطالب ہے کس کے اندر مال زکاة کے اندر وہ مطالبہ کرنے والا ہے تو لہٰذا وہ جو پچھلے سال کا دین زکاة ہے اس میں بھی امام المسلمین مطالبہ کرنے والا ہے اسی طرح دین استحلاق کے اندر بھی کون مطالبہ کرنے والا ہے امام المسلمین مطالبہ کرنے والا ہے تو یہ دونوں دین ایسے ہیں دلیل چل رہی ہے طرفین کی وہ فرماتے ہیں یہ دونوں ایسے دین ہیں جو امام المسلمین ان کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے اور جو بھی دین جس کا کوئی مطالبہ کرنے والا موجود ہوتا ہے وہ دین کیا ہے مانعے وہ دین مانعے زکاة ہوتا ہے تو لہٰذا یہ دین بھی مانعے زکاة بنے گا اور اس کی وجہ سے نصاب اگر کم پڑ جاتا ہے تو زکاة اس شخص پر دوسرے سال کی واجب نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا یہ معنی ہے لِأَنَّ لَهُ مُطَالِبًا اس لیے کیونکہ دین زکاة کا مطالبہ کرنے والا ہے وَهُوَ الْإِمَامُ فِي الصَّوَائِمِي اور وہ امام ہے یعنی امام المسلمین ہے فِي الصَّوائِمِي چرنے والے جانوروں میں کس میں چرنے والے جانوروں میں بھئی آگے سوائم کے ابواب آ رہے ہیں چرنے والے جو جانور ہیں یعنی جو سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چر کر گزارتے ہیں یعنی ان کو گھر پر چارہ وغیرہ لاکر نہیں کھلائے جاتا بلکہ سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چر کر گزارتے ہیں تو اس قسم کے جانوروں میں زکاة واجب ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سونا چاندی کرنسی جو ہے سونا چاندی اور کرنسی یہ روپے ڈالر وغیرہ سب کچھ اور اسی طرح مال تجارت جو ہے ان کے اندر زکاة واجب ہے زکاة تو ان سب کے اندر مطالب کون ہوا امام المسلمین مطالبہ کرنے والا ہوا اور پھر کن کو مال یہ دیا جاتا ہے اکٹھا کر کے فقراء اور مستحقین کو دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا الامام فی السوائمی اور وہ امام المسلمین ہے چرنے والے جانوروں میں وَنَّاِبُهُ فِي أَمْوَالِ تِجَارَتِ اور اس کا نائب ہے مال تجارت کے اندر چرنے والے جانوروں میں کون ہے مطالبہ کرنے والا امام المسلمین خود ہے اور مال تجارت میں مطالبہ کرنے والا کون اس کا نائب ہے بھئی یاد رکھئے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ طریقہ تھا اور پھر حضرت عبقر صدیق عمر رضی اللہ عنہمہ کے زمانے میں بھی یہی طریقہ جاری تھا کہ یہ سوائم اور باقی مال تجارت وغیرہ ہے ان کی زکاة اکٹھی کی جاتی تھی اور پھر فقارہ میں تقسیم کی جاتی تھی اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں کا زمانہ آیا بھئی ان کا زمانہ آیا یہ جو مال تجارت ہے یہ تو عموماً تاجر چھپا کر رکھتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو اب جو زکاة وصول کرنے والا ہے جب اس نے پوری زکاة وصول کرنی ہے تو اس کو تحقیق پکتنا پڑے گی پوچھنا پڑے گا پتہ لگانا پڑے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور اس کے بقدر اس سے کیا کرے گا زکاة وصول کرے گا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں نے بعض مفلحتوں کے پیش نظر اس مال کی یہ مال تجارت کی زکاة وصول کرنا بند کر دی آپ نے اس کو تاجروں ہی کے حوالے کر دیا یعنی مال کے جو مالک تھے انہی کے حوالے کر دیا کیونکہ لوگوں کو زکاة کا اور زکاة کے حکام کا پوری طرح پتہ چل چکا تھا مملکت اسلامی بے انتہا وسیع ہو گئی تھی اور سب لوگوں کو زکاة کے حکم کا پتہ ہے تو آپ نے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو انہی کے حوالے کر دیا کہ ہر شخص کیا کرے اپنے اپنے مال میں سے خود ہی زکاة ادا کر دیا کرے گا کیونکہ لوگوں کو زکاة کے حکم کا پتہ چل گیا تھا اور لوگ زکاة ادا کیا کرتے تھے چنانچہ آپ نے اس طرح عاملین کے ذریعے مال تجارت میں سے زکاة کے وصول کرنے کو ختم فرما دیا بعض حکمتوں کی وجہ سے ایک حکمت جیسے یہ ذکر ہوئی کہ تاجر پسند نہیں کرتا کہ اپنا مال کسی کو بتائے میرے پاس اتنا مال ہے اور آپ کے عامل وصول کرے گا اس سے تو کیا کرنا پڑے گا اس سے تو پورا مال بتانا پڑے گا یا آپ اس کو تحقیق کر کے پتہ لگانا پڑے گا اس کے پاس کتنا مال ہے کتنا مال اور نہیں اس وجہ سے کہ مستقبل پر بھی آپ کی نظر تھی کہ آگے پتہ نہیں کس قسم کے لوگ حکمران آتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کریں اور جبرن ان سے زائد مال وصول کیا کریں جیسا کہ آپ آج کل دیکھتے بھی ہیں یہ ٹیکس لینے والے بھئی کتنی زیادتی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھئی اور کس طرح رشوتیں وغیرہ یہ لیتے رہتے ہیں اس کا تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا تو ان کی نظر ان چیزوں پر بھی تھی کہ آگے پتہ نہیں کیسا زمانہ آتا ہے کس طرح کے حکمران آتے ہیں اور پھر جب وہ اس طرح یہ زکاة وصول کریں گے تو زازمی بات ہے کیا کریں گے ظلم اور زیادتی کریں گے لوگوں کے ساتھ چنانچہ آپ نے مال تجارت کے اندر زکاة کے وصول کرنے کو موقوف کر دیا یعنی خود نہیں وصول کرتے تھے بلکہ انہی مالکان انہی مالک جو تھے مالکیں انہی کو اپنا نائب قرار دے دیا کہ یہ خود ہی میری طرف سے نائب بن کر اپنے مال کی زکاة ادا کر دیا کریں اپنے مال کی یہ کس مال میں انہوں نے کیا مال تجارت میں جبکہ سوائن جو چرنے والے جانور ہیں وہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے جس جگہ پر بھی انسان رہتا ہے لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے تو وہ البتہ وصول کیا جاتا تھا اور باقی مال تجارت کے اندر انہوں نے مالکوں ہی کو کیا بنا دیا نائب بنا دیا اور آج کل یہاں ہمارے پاس ہمارے پاس تو نہ کوئی مال تجارت میں کوئی وصول کرنے آتا ہے امام کی طرف سے اور نہ سوائن میں کوئی وصول کرنے آتا ہے تو اس میں ہر شخص خود ہی امام کی طرف سے نائب ہو کر کیا کرے گا زکاة ادا کرے گا اپنے اپنے مال کی تو ہر شخص گویا زکاة الیدہ کرتے وقت زکاة نکالتے وقت اصیل ہوگا یعنی اپنی طرف سے اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں اپنے مال کی زکاة ادا کر رہے ہیں اور فقیر کو ادایگی کرتے وقت وہ گویا خلیفہ کا نائب ہوگا کیا ہوگا خلیفہ کا نائب ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ لَهُ مُطَالِبًا اسی کیونکہ دینِ زکاة جو ہے اس کا مطالبہ کرنے والا ہے وَهُوَ الْإِمَامُ فِي الصَّوَائِمِ اور وہ امام ہے چرنے والے جانوروں میں یعنی معلوم ہو صاحبِ ہدایہ کے زمانے تک یہ طریقہ تھا کہ چرنے والے جانوروں کی زکاة جو ہے کون وصول کرتے تھے عاملین خلیفہ کے آدمی آ کر وصول کرتے تھے اسی لئے کہا وَهُوَ الْإِمَامُ فِي الصَّوَائِمِ تو وَهُوَ الْإِمَامُ فِي الصَّوَائِمِ اور وہ چرنے والے جانوروں میں امام ہے وَنَّائِبُهُ فِي أَمْوَالِ تِجَارَتِ اور اموالِ تجارت میں امام المسلمین کا نائب ہے بھئی نائب کون ہے اس میں تو کوئی وصول کرنے ہی نہیں آیا وصول کرنے ہی نہیں آتا تو جواب دے رہے ہیں فَإِنَّ الْمُلَّاقَ نَوَّابُهُ مُلَّاق جمع ہے مالک کی مالک بھئی اور نواب جمع ہے نائب کی تو فرمارے ہیں فَإِنَّ الْمُلَّاقَ نَوَّابُهُ اس لیے کیونکہ جو مالِ تجارت کے مالکین ہیں نواب ہو وہ اس امام المسلمین کے نائبین ہیں بھئی تو زکاة نکالنے میں الگ کرنے میں تو وہ اپنے مال کی زکاة دے رہا ہے وہ اصیل ہے اور زکاة جب فقیر کو دے رہا ہے تو امام المسلمین کا نائب ہے بھئی نائب ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حالہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الوضمنología موسیقی